آج ہمارا جماعت دوم کا لیکچر نمبر ساتھ ہے آج ہمارے پڑوسی صفحہ نمبر تیس کی ہم ریڈنگ کریں گے سب سے پہلے تاریخ لکھیں تین اپریل دو ہزار بیس جماعت کا کام جمعہ ہمارے پڑوسی ہمارا گھر بہت پیارا ہے جس میں ہم سب بہن بھائی مل جل کر رہتے ہیں امی ابو دادا دادی اور چچا جان بھی مل جل کر رہتے ہیں مل جل کر کو آپ ہائلائٹ کیجئے اس کا مطلب ہے اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں خیال کو بھی آپ نے ہائلائٹ کرنا اس کا معنی ہے دھیان ہمارے پڑوسی پڑوسی کا مطلب ہوتا ہے ہم سایا اس کو بھی ہائلائٹ کریں گے بھی بہت اچھے ہیں امی جب بھی کوئی اچھی چیز پکاتی ہیں تو انہیں ضرور بھیجتی ہیں مشکل وقت میں ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں جو ہم سائے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد ضرور کرتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں ابھی چند دن پہلے امی جان بیمار ہو گئی اتفاق سے اس کا مطلب ہے اچانک سے اتفاق سے دادا جان دادی جان اور چچا لاہور گئے ہوئے تھے ابو جان بھی دفتر میں تھے امی کی بیماری کا علم جیسے ہی پڑوس میں شایدہ خالہ کا ہوا پڑوس کا مطلب ہے جو ساتھ رہتی تھی شایدہ خالہ ان کو پتا چلا انہوں نے امی کا بے حد خیال رکھا وہ نہ صرف امی کا خیال رکھتی تھی بلکہ انہوں نے ہم سب بہن بائیوں کا بھی ہر طرح سے خیال رکھا امی کی بیماری کے دوران ہم سکول بھی جاتے رہے اور ہمیں وقت پر کھانا بھی ملتا رہا چند دن بعد امی سہت یاب سہت یاب کا مطلب ہوتا ہے سہت پانے والا تندرست ہو گئی ہم سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا واقعی واقعی کو ہر لیٹ کیجئے اس کا مطلب ہے حقیقت میں واقعی اچھے پڑوسی نیمت ہیں یعنی اللہ کی طرف سے اتیاں ہیں ہمارے لیے ہمیں بھی پڑوسیوں کے حقوق کا خیال لگنا چاہیے حقوق ہوتا ہے حق کی جمع یہاں آپ چھوٹی سی ڈیٹ لگائیں گے اور اگلے سفر پر بھی فل ڈیٹ لگا کر یہ کام لکھنا ہے آپ نے تین اپریل دو ہزار بیس جماعت کا کام جمع یہ سبق کس کے بارے میں ہے کتاب کے اوپر ہی آپ جوابات لکھیں گے یہ سبق پڑوسی کے بارے میں ہے اگر پڑوسی بیمار ہون تو کیا کرنا چاہیے جواب ان کا خیال لکھنا چاہیے اب یہ خود ازمائی ہے جو صحیح باتیں ان کے سامنے آپ نے ٹک لگانا ہے اور جو غلط بات ہے اس کے اوپر آپ کروس لگائیں گے جو کام آپ نہیں کرتے سب سے پہلے ہیں پڑوسیوں کو سلام کرتے ہیں ٹک اگر کوئی پڑوسی ضرورت کی چیز مانگے تو برا مانتے ہیں غلط پڑوسی بچوں کے ساتھ مل جل کر کھیلتے ہیں ٹک اگر پڑوسی کوئی کام کہے تو کر دیتے ہیں ٹک شرارت میں پڑوسیوں کا دروازہ بجا کر چھپ جاتے ہیں کروس امی پڑوسیوں کے گھر کوئی چیز بھیجیں تو فوراں دے آتے ہیں ٹک اگر پڑوسی بچوں کی گیند آپ کے گھر آ جائے تو واپس کر دیتے ہیں ٹک اپنے گھر کا کچھرہ دوسروں کے دروازے کے آگے ڈال لیتے ہیں کروس اب آپ نے سوچنا ہے کہ آپ باتیں یہ کرتے ہیں ٹھیک ہیں یا نہیں آپ نے اپنا جائزہ خود لینا ہے اگلے پیج پر الفاظ کی عملہ ہے اور ان کے جملے ہم نے لکھے ہیں پہلا لفظ ہے بیمار احمد بیمار ہے نمبر دو ہے مل جل کر ہم مل جل کر کھیلتے ہیں پھر تیسرا جملہ ہے پڑوسی ہمارے پڑوسی اچھے ہیں چوتھا جملہ ہے صحت اس کا جملہ ہم بنائیں گے اپنی صحت کا خیال رکھیں اب نیچے دیئے گئے ہانے میں مناسب حروب سے عبارت کی خالی جگہ پور کرنی ہے ہمارے پاس کیا موجود ہے کا کھی کو نے پر سے میں اب اس پیرگراف کو فیل کرنا ہے سارا اور زارا دونوں بہنے ہیں سارا کو پڑھنے اور لکھنے ڈیش شوک ہے لکھنے کا شوک ہے زارا کھیلنا کھوڑنا پسند کرتی ہے دونوں بہنوں ڈیش شوک الگ الگ ہے کھی سارا ڈیش سالگیرہ ڈیش سارا کی سالگیرہ پر اس کے بھائی ڈیش میں نہیں آئے گا اس کو ایک کتاب توفے ڈیش دی میں دی کتاب دیکھ کر بہت خوش ہوئی زارا ڈیش بھائی زارا نے بھائی جان ڈیش کہاں سے کہاں میری سالگیرہ ڈیش آپ مجھے کوئی کھلونا توفے ڈیش دیں گے سالگیرہ پر آپ کوئی کھلونا توفے میں دیں گے تو مجھے خوشی ہوگی بھائی جان ڈیش زارا ڈیش وعدہ کیا بھائی جان نے زارا سے وعدہ کیا کہ وہ اس ڈیش سالگیرہ ڈیش اسے ایک گھڑیا دیں گے اس کی سالگیرہ پر اسے ایک گھڑیا دیں گے اور یہ خوشکتی کا پیچ پیچ نمبر 28 آپ گھر کا کام لکھ کر مکمل کریں گے